السلام علیکم guys welcome to my channel world of machines دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو میرا نام نبید اور آپ دیکھ رہے ہیں world of machines تو دوستو جیسا کہہ رہا ہے میں پہلے بھی ویڈیو سے رکھاتا ہوں نئے نئے ٹور کا ریویو شیئر کرتا ہوں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا ٹور کا ریویو شیئر کرنے والا اس کی انبوکسنگ کروں گا یہ ایک کارواشر کا ریویو ہے دوستو کارواشر کے انبوکسنگ اس کو چلا آدھے مقاعدہ آپ کو چیک کرواؤں گا کارواشر کا استعمال آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں گارید ہونے کے لیے اچند ہونے کے لیے گلیند ہونے کے لیے اس کے علاوہ آپ کمیشنل دور پر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سروس ٹیشن پر تو آپ وہاں میں بھی کر سکتے ہیں تو وہ سے بھائیوں کی ریکیسٹ تھی ہمیں کارواشر کا ریویو شیئر کریں لیکن انہوں نے گھر کے لیے لینا تھا لیکن آج اس کارواشر کا میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گا وہ آپ کمیشنل دور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ناٹ والی کارواشر مشین ہے تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لارڈ کے اندر آئے ہیں یہ ویڈنگ مشین یہ کیمرہ میں ہمارا دکھائی گیا یہ ہمارے کارواشر ہے لوگوں کے لارڈ کے اندر آئے ہیں یہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا تو یہ اس کا ڈبا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی پریشر واشر ہے ایف ایڈ کمپنی کے 220 وارڈ کے اندر ہے یہ اصل میں لارڈ کے اندر آیا ہے یہ اصل میں لارڈ کے اندر آیا ہے یہ آپ گھر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کمیشنل دور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ہیوی ڈیوٹی مشین ہے اس کی جو پرائز ہے باقی کارواشر کی نظمت ہونے سے زیادہ ہے اور جو عام کارواشر ہوتے ہیں وہ آٹھ ہزار ساتھ ہزار میں آ جاتے ہیں لیکن یہ جو کارواشر ہے اسے آپ کمیشنل دور پر استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ نکال کے بھی دکھاتا ہوں دوستو یہ ہمارا واشر ہے اگر آپ اس کا ڈزائن دیکھیں تو یہ آپ کو پاکستان میں بہت مشکل ہے کہ ملے کیونکہ جو لارکا مال ہوتا ہے یہ بہت ہی کام آتا ہے اس طرح کی مشینے اس کا جو ویٹ اچھا خاصا ویٹ ہے اس کی اگر آپ کوارڈی دیکھیں فنچنگ دیکھیں تو آپ کو واقعی پتا چلے گا یہ ایک موٹر والا کارواشر ہے ایک آرمیچے والا ہوتا ہے یہ موٹر والا واشر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں اسے اٹھار ہوں میرا بازو دادی کر رہا ہے اس کا ویٹ ہے اسے آپ کمیشنل طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوارڈی کا دادا میں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو خود پتا چلے گا آگے 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 یہ اس کا بٹن ہے وارٹر پروف بٹن ہے اس کا ٹھیک ہے یہ وارٹر پروف کارواشر ہے یہ وارٹر پروف بٹن ہے اس کا اوپر اس کے آئل گیج لگی ہوئی ہے دو گیج ہوتی ہے پریشر بتانے والے ٹھیک ہے یہ ہماری اللیٹ ہے یہ ہماری آوٹ لیٹ ہے ٹھیک ہے چار سو اسی لیٹر پر ہار ہے اور ورکنگ پریشر جو اس کا ایک سو بیس بار ہے یعنی کہ ایک سو بیس بار پریشر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے یہ اتہائی بہت زیادہ پریشر اگر آپ اس کے آگے اپنا ہاتھ کریں گے تو آپ کے ہاتھ پر کٹ لگ سکتا ہے زخمی ہو سکتا آپ کا ہاتھ یعنی کہ اس کا اتنا ہائی پریشر ہے دوسری اس کی وجہ جو پریشر تیز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ موٹر کے اندر ہے اس لیے اس کا پریشر اس سے بھی تیز ہے اگر آپ آر میچر والا ایک سو بیس بار کا لیں گے اور اگر آپ موٹر کا ایک سو بیس بار کا پریشر لیں گے تو اس میں بڑا کوڑا ہوا ہے دوستو یہ کار واشر ہے کمرشل استعمال کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اسیسری اس کے ساتھ مکمل ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اچھی کوارڈی کے اندر پائپ ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا پائپ ہے یہ ہماری گن ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسی بغیرہ کا کام کرتے ہیں کیونکہ آگر سیزن آنا ہے گرمی کا تو جو ایسی کی سروس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ من چیز ہے کیونکہ اس کی گن چھوٹی ہوتی ہے ایسی کو واش کرنا آسان ہوتا ہے اس کا پریشر بہت تیز ہوتا ہے اس کے آگے یہ نوزل لگی ہوئی ہے یہی سے پریشر کنٹرول ہوتا ہے میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا تو یہ بہت زبردہ سیز ہے کوارڈی کے اندر تو اس کے بعد یہ ہمارا ٹوٹی والا پائپ ہوتا ہے جو پیچھے بالٹی میں لگا سکتے ہیں آپ ٹوٹی میں لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی لگتا ہے اس کے بعد یہ ہماری شیمپو والی گن ہے یعنی کہ شیمپو والی بوتل ہے اس کے ساتھ شیمپو آپ مار سکتے ہیں شیمپو سابن صرف جو بھی اور یہ ہمارے اس کے ساتھ دوستو فیلٹر ہے ٹھیک ہے یہ فیلٹر ہے ہمارے جو اس کی مکمل اسیسری ہے جو اس کے ساتھ لگے گی وہ میں آپ کو لگا کے فٹنگ کر کے اس کا طریقہ چلانے کا طریقہ بلگی آپ کو لگا کے چلا کے چیک کرواتا ہوں اس کا ریزلٹ آپ کو پریشر بھی پتا چلے گا تو اس کی جو پرائز ہوگی وہ میں اس کے پر آپ نے ویڈیو کو انتر دیکھنا تو چلے آئے اس کا ساتھ سے پہلے ہم ریزلٹ چیک کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا فیلٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیلٹر آپ نے کہاں پر لگایا ہے یہ ان لیٹ ہے یہ آؤٹ لیٹ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ان لیٹ یہ ہمارا فیلٹر ہے اس کے اندر چوڑی ہوتی ہے یہ آپ نے ایسے اس کو رام سے لگا لینا یہاں پر ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا فیلٹر لگیا اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا جتنا ٹائٹ ہو ہاتھ سے آپ نے اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پائپ ہے جو ٹوٹی والا ہے جو لگانا آپ نے اچھا تو اس کو لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے یہ اسی کا حصہ ہی ہے یعنی کہ یہ یہاں پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس کو آپ نے پہلے پائپ کے اندر پائپ کے اندر اڈالنا ہے اندر کے بعد کا نوزل آپ نے کو پائپ لگا دینا ہے جیسے میں لگاتا ہوں اس کو یہ ہمارا پائپ لگیا ٹھیک ہے یہ ہمارا پائپ لگیا اب آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹیک ہو گیا ٹائٹ اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا جتنا ہاتھ سے ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں دوسری طرف ہمارا یہ پائپ لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس پائپ کو اٹھال لیتے ہیں یہ پائپ کی پچیس تیس فٹ کی لیندھ ہوتی ہے ایسی لی کام کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے طرف بھی دونوں چوری ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پائپ لگے گا ہماری یہاں پہ یہ آوٹ لیٹ پہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایسے لگا کے اس کو تھوڑا سا زور سے اندر کرنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ٹائٹ یہ فٹنگ ہوگی ہماری اب جو اس کا دوسرا سرہ ہوگا نا پائپ کا اسی پائپ کا جو دوسرا سرہ یہ والا اس کو آپ نے گن کے ساتھ لگانا ہے گن کے پیچھے یہاں پہ چوری دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا زور کے ساتھ اس کو لگانا ہے اوپر اس کو ہو گیا تب آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر چلا گیا نا یہ اندر گیا یہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ ہو گیا ٹائٹ پالا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ ہماری گن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے یہ نوزل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں گماؤں گا تو یہ کھلے گی یہ دیکھیں یہ کھل گی نوزل یہ ہمارا پریشر کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو چلا آکے بھی چیک کرواتا ہوں دوستو یہ سیٹ اپ میں نے لگا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بارٹی کے اندر نا کین کے اندر پانی ڈال لیا تھا سمپل پائپ لگایا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو پائپ کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ فٹنگ کر لیا ہے اس کے ساری یہ اون ہے ادھر سے اون اوف ہو گئی ہے میں نے اون کر لیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری گن ہے پیچھے اس کے پائپ لگے گا آگے اس کے نوزل ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ بریک کریں گے اس کی جو ہوگی نا اس کی لیندھ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو دیکھیں آپ نے اس کو موں بند کر دیا تو ابھی میں آپ کو چھلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو چلو ہون کر دیں تو دوستو یہ آپ نے دیکھا اس کا پریچر یہ ہے ادھر میں دکان کے اندر پرہاں وہ باہر تک جا رہا ہے اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے یہ نوزل کو ہم کھول لیں گے یہ کھول رہا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں نے کھول لیا اب اس کی جو ہوگی نا یہ دیکھیں یہ ایسے آج ہو اب آپ اس کو بند کریں تو یہ دیکھیں یہ ہوا دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے پریشر بہت تیز ہوتا ہے اس کو میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ آپ اس کو جات سے مرضی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ہیوی ڈیو ٹی مشین ہے آپ اس کو خلوز کرنا اس کو خلوز کرلیں جب آپ نے اس کو کھول لائیں آپ نے جانب کام کے ساپ سے سیٹٹ گھل لینا ہے ابھی میں آپ کو بتاتوں کی گن آپ نے کہاں پر لگانا ہے یہ اپنی شیمبو والی گن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کرنایا یہ دیکھیں یہ ہماری گن ہے یہ اس کو آپ نے سمپل اس کے اوپر لگا دینا یہ ہماری شیمپو والی گن لگی ہے اب اس کے اندر سے شیمپو نکلے گا اگر ڈالا ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے اندر سے شیمپو نکلے گا جب آپ نے اس کو نکال لیں اس کو تھوڑا سو اوپر کریں اور اس کو آرام سے اوپر کریں کیونکہ یہ لاک ہے اس کو اوپر کریں گے تو یہ کھل جائے گی یہ ہماری گن لگانے کا طریقہ ہے پریشر آپ نے چیک کر لی ہے کمرشل استعمال کے لیے بہت ہی ہیوی ڈیوٹی مشین ہے جیسے مرزی اس کو استعمال کریں تو اس کی جو پرائز ہوگی دوستو میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا جیٹ اسے جیٹ واشر بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کی جو پاور ہوتی بہت تیز ہوتی ہے ایف ویٹ کمپنی کا ہے کمرشل استعمال کے لیے گھریلو استعمال کے لیے تو جو بھی لینا چاہتا ہے وہ جل سے جلد رابطہ کریں یہ اس کا بوکس ہے مکمل بوکس پند ملے گا آپ کو یہ لاڑکے اندر آئیں چاند ایک پیسی ہے ٹھیک ہے اور جل سے جلد رابطہ کریں آپ جو بھئی لینا چاہتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیوز بھلتی رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولئے گا